سویڈن میں قرآن حکیم کی بے حرمتی کا شرمناک واقعہ پاکستان کا معاملہ عالمی سطح پر اچھانے کا فیصلہ قائم مقام صدر صادق سنجانی کا دنیا بھر کی پارلیمنٹس کو خصوصی خطوط لکھنے کا کہا ایسے واقعات رکھنے کے لیے عالمی پارلیمانی اداروں کو کردار ادا کرنا ہوگا سپیکر قومی سمبلی راجہ پرویز اشرف بولے اور وہ مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے تمام ریاستے ایسے واقعات کی رکھتھام کے لیے اگدامات کریں امت مسلمہ اسلامفوبیا کے تدارو کے لیے یہ جہدی کا مظہرہ کریں سویڈن واقعے کے خلاف عالم اسلام میں شدید غم و غصے کی لہر دنیا بھر میں احتجاج اسلامی تعاون تنظیم کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا مکروفیل کے خلاف متفق کا لاحمل تیہ کیا جائے گا پوائیسی کا بے حرمتی کسی صورت برداشت نہ کرنے کا اعلان بغداد میں ہزاروں شہریوں کا سویڈن کے سفارت خانے پر مظہرہ سفیر کو بے دخل کرنے کا مطالبہ پاکستان سمیت مختلف اومالک میں سویڈش مسنوات کے بائیکوٹ کی لہر کراچی سے خیبر اور گوادر سے گلگت تک عوام کا سویڈن کی کوئی پروڈیکٹ نہ خریدنے کا اعلان سویڈن واقعہ مسلمانوں کی دل آزاری اور توہین مولانا فضل رحمان کہتے ہیں واقعہ امن کو سبوتاج کرنے کی منصوبہ بندی کا حصہ ہے عالمی برادری ایسے ملزمان کو زیر اطاب لائے سراج الحق بولے مسلم دنیا کو مشترکہ لاحمل اپنانا چاہیے کونسی سیاسی جماعت کس انتخابی نشان پر الیکشن لڑنا چاہتی ہے الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں سے انیس جولائی تک درخواستے طلب کر لی حلف لامہ جمع کرانے کی شرط بھی آئے استحقام پاکستان پارٹی میدان عمل میں آگئی میمبر سازے مہم شروع اہم سیاسی و سماجی شخصیات کی حمایت لاہور کی اہم شعرہوں پر پارٹی کے پرچم اور بینرز لگ گئے صدر استحقام پاکستان پارٹی کا امید سے عمل تک قوم کا ساتھ دینے کاز اور وزیرعالہ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو ایک بار پھر وفاق سے نراض کہا وفاقی حکومت کروئی افسوسناک کہا بلوچستان سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے گئے تیس جون گزر گئی پی پی ال کے واجبات ملے نہ این ایف سی کا پورا شر بلوچستان کی سڑکیں تباہ حال ہیں این اچھے توجہ نہیں دے رہا